بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر لسٹ میں ضرور شامل ہو جائیں آج ہم اپنے چینل پر تبی ٹوٹکوں تبی نسخوں کے سلسلے میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے چہرے کے مسائل سے چہرے کی رنگت سے جل کے مسائل سے کافی پریشان ہیں ان کے لیے یہ خاص وظیفہ لے کر ہم آئے ہیں جو انشاءاللہ آپ اگر رات سونے سے پہلے اسماع الحسنہ تین آپ کو جو بتائے جائیں گے یہ تین اللہ کے نام اگر آپ پڑھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے چہرے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے آپ کے جلد کی رنگت جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی اور آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا خواتین و حضرات ہمیں نہائیت خوشی ہے کہ ہم جو آج وظیفہ شیئر کر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ ہمارے چینل کی ہی ایک ویور ہماری بہن نے ہمیں ہدیہ کیا ہے اور انہوں نے یہ وظیفہ بتاتے ہوئے ساتھ میں یہ کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ صدقہ اجاریہ سب کے لیے ہو دوستو اس سوچ پر ہمارا اس بہن کو شکریہ ادا کرنا ضرور بنتا ہے اور وہ ہمیں پیغام بھیجتے ہوئے لکھتی ہیں کہ میری دوست نے یوں ہی یہ وظیفہ شروع کیا تو یقین جانئے کہ آج میری دوست کو دیکھ کر کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا چہرہ اتنا خراب تھا اس کے بعد ہم سب نے یہ وظیفہ شروع کر دیا ہے اور قریموں کو خدا حفظ کہہ دیا ہے کیونکہ آج میں آپ کو ایسا اور دھریلو سادہ ٹوٹکا بتانے جا رہی ہوں کہ خوبصورتی انشاءاللہ آپ کی محتاج ہو کر رہ جائے گی ہماری بہن کہتی ہیں کہ میں آپ کو ایک نزدیکی دوست کا واقعہ بتا رہی ہوں کہ ان کا رنگ کافی گہرا تھا اور چہرہ کیل محاسوں اور چھائیوں سے برا ہوا تھا میری دوست نے ہر طرح کے ٹوٹکے ہر طرح کی قریمیں استعمال کر کے آخر تنگ آ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ایک دن اس کے گھر ان کی قزن آئی جو اس کی بھابی کی دوست بھی تھی اور ان کی سٹوڈنٹ بھی تھی یوں ہی باتوں باتوں میں ان سے چہرے کا ذکر شروع ہو گیا تو اس لڑکی نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا آسان روحانی علاج بتاتی ہوں جس کو میں نے ذاتی طور پر آزمایا ہے اور جس کو بھی دیا ہے اس کے حیرت انگیز نتائج بنامد ہوئے ہیں وظیفہ انہوں نے کچھ اس طرح بتایا کہ ہر نماز کے بعد یا خالقو یا مصورو یا جمیلو ان تینوں ناموں کو پڑھا کریں ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا خالقو یا مصورو یا جمیلو ان اسماع الحسنہ کو اسی طرح ترتیب وار سو بار پڑھنا ہے یعنی ان تینوں ناموں کو پڑھ کر ایک دانہ گرانا ہے اور انہیں سو بار پڑھنے کے بعد چہرے پر وہ ہاتھ پھیر لیں جس پر آپ نے یہ تصویم مکمل کر کے پھونک ماری ہو خواتین و حضرات ہماری بہن کہتی ہیں کہ میری دوست نے بڑی بیتوحجی کے ساتھ یہ وظیفہ شروع تو کیا لیکن یقین جانئے کہ آج میری دوست کو دیکھ کر کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا چہرہ اتنا خراب تھا اس کے بعد ہم سب نے یہ وظیفہ شروع کر دیا ہے اور آج آپ کو یہ ذاتی ازمایا ہوا وظیفہ بتا رہی ہوں تاکہ وہ تمام خواتین اور نو عمر بچیاں جو ہر طرح کی کریمیں استعمال کرتی ہیں پیسہ ضائع کرتی ہیں اور چہرے کی خوبصورتی سے محروم ہو جاتی ہیں وہ ہر نماز کے بعد نہائیت توجہ سے اس وظیفے کو ترتیب بار سو بار پڑھیں یعنی یا مصورو یا جمیلو یا خالقو جب آپ نے یہ تینوں نام لینے ہیں تو ایک دانہ گرانا ہے اسی طرح سو دانے آپ نے پڑھنے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر آپ نے اپنے چہرے پر وہ ہاتھ پھیر لینا ہے سب سے اس کا افضل بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں تو رات سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھیں اور اپنے چہرے پر پھونک لیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز چند ہی دنوں میں آپ واضح فرق دیکھیں گے آپ آئینے میں اپنی صورت نہیں پہچان پائیں گے اور چہرہ چودویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا تو دوستو یہ ہماری بہن کا بیجا ہوا وہ تفاہ ہے جس میں اگر وہ تمام خواتین و حضرات جو اپنے چہرے کے مسائل سے پریشان ہیں رات سونے سے پہلے یہ تین اسماع الحسنہ پڑھ کر اپنے چہرے پر پھیر لیں اور سو جائیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہر کوئی آپ کے چہرے کی نور آپ کے روشن چہرہ دیکھ کر سبحان اللہ بکار اٹھے گا مگر ہماری آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیج دیجئے تاکہ آپ کو روحانی اجازت حاصل ہو جائے اور آپ ہمارے پیغام کا ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر کبھی بھی کہیں بھی یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں بہنوں اور بھائیوں ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں ان طبی مسائل سے جان چھڑانے کے لیے لیکن ہمارے پاس جو خوبصورت وظائق ہیں جو مختصر اور جامع دعائیں ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اس طرف بھی فوکس کیجئے اور جو یہ خوبصورت طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے کہ نماز پنجگانہ آپ نے قائم کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد تین اسماع الحسنہ بس سو بار پڑھ کر آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لینا ہے آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ اس کو لوجیکلی اس وظیفے کو دیکھئے تو جو شخص دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتے ہوئے موہا دھوتا ہو تو اس کے چہرے پر نہ تو کوئی جرسین رہیں گے نہ کوئی گرد رہے گی نہ کوئی گندگی کا کوئی اور نشان رہے گا اور ظاہر ہے اس کا چہرہ اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے اور اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا اس لیے ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ یہ جو آج کل کے مروجہ طریقے کار ہیں یہ جو نئی نئی ٹکنیک ساوی ہیں کہ تین کریمیں ملا کر بیوٹی کے لیے چہرے پر لگاتی ہیں ہماری بہنیں آپ ان سے سختی سے ہی سناب کریں کیونکہ یہ الٹا آپ کے چہرے کو بگاڑ دیں گی یہ آپ کے چہرے کی پی اچ خراب کر دیتی ہیں یہ تین فارمولاز جب ملتے ہیں تو کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے آپ کے چہرے پر دانیں کیل مہا سے اور چھانیاں بڑھ جائیں گی خواتین حضار اسی طرح جو آج کل ایک اور طریقے کار ذرا مہنگا ہے مگر بہت سارے لوگ اس کو اختیار کر رہے ہیں وہ ہے رنگ سفید کرنے کے لیے انجیکشن لگوانا تو آپ اس سے بھی اسناب کیجئے آپ صرف اپنی ڈائیٹ اچھی کیجئے آپ صرف اپنے خیالات پاکی ذا رکھئے آپ صرف نماز پنجگانہ کا احترام احتمام کریں اور دن میں پانچ بار جب آپ وضوح کے لیے موہ حد دوئیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا چہرہ صاف رہے گا آپ کا چہرہ روشن رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ مسلوم دعا بھی حدیہ کر دیتا ہوں جو آپ نے آئینہ دیکھتے وقت پڑھنی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جس کا مفہوم ہے اے میرے اللہ تو نے مجھے خوبصورت تخلیق کیا مجھے خوبصیرت بھی بنا دے جب آپ آئینہ دیکھتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں یہ دعا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نفس بھی خوبصورت بنا دے گا آپ کو ظاہرن ہی نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی خوبصورت بنا دے گا اور آپ کے اندر کا نور آپ کے باطن کا نور آپ کے چہرے سے بھی آیاں ہوگا تو دوستو یہ کی ہماری آج کی وہ کوشش وہ کاوش جس میں ہم نے آپ کو اپنا چہرہ خوبصورت کرنے کے لیے ایک نہائیت خوبصورت سا مختصر سا اور آسان سا وظیفہ بتایا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اس وظیفے کو اپنی روٹین لائف کا حصہ بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر اندر آپ خود اپنا چہرہ پر نہیں پہچان پائیں گے دوستو اگر آپ اپنی ذاتی زندگی سے متعلق کوئی مسئلہ ہم ہانے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا روٹین لائف کا کوئی ایسا پرابلم جو آپ کسی اسلامی وظیفے مسنون دعا کی صورت میں جس کا حل تلاش کر رہے ہوں تو آپ صرف اپنا نام لکھ کر اور اپنا مسئلہ بیان کر کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیجئے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بہت جلد آپ کے مسئلے کے اوپر بھی کوئی ویڈیو بنا کر اسی چینل پر اپلوڈ کر دیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس کی ایک سلط یہ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے لیے آپ کو نیچے ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا ہوگا اور پھر آپ ہماری آنے والے دنوں میں تمام ویڈیوز بقائدگی سے وصول کرتے رہیں بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے فی امان اللہ